موسیقی السلام علیکم گائیس تو کیسے آپ لوگوں کو مرکتا آپ خیرے سو گئے اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے اور یہ دن کے بجرہ ہے دس اور ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور زین کو آج واپن نکھانا لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے جب میں بیٹھانے کی کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ روتا ہے اس کی اممہ کہتی ہے اس کو آوازات ہی نہیں ہے بچپن سے بیٹھنا تھا لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ بیٹھ جائے زین چلو میں تو میں نے اسے بیٹھانے کی کوشش کی اور اس کا رونا جو ہے سٹارٹ ہو گیا یہ دو ہی نہیں رہا پھر اب جا رہی ہوں میں بہار سپائی وغیرہ کا دیکھتی ہوں اس سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے کھیل ہی نہیں رہ سکتا سو گوائیز میں نے زین کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور یہ سو گیا کیونکہ بچوں کو جو ہے نا مطلب فریش ہو کر اچھا سا فیل ہوتا ہے اور وہ سو گیا میں نے اس کو سلا دیا اور یہاں پر میں نے اس کلیننگ وغیرہ جو ہے کمپلیٹ کر دی تھی اب جو ہے بہار کا دیکھتے ہیں بہار کا کیا کام ہے سو گائیز ناشتہ وغیرہ سپائی وغیرہ سب کچھ ہو گیا اور ہم میں جو ہوں اب بنا رہی ہوں چینے کی دا یہ کی بہت دن ہو گیا تھے مطلب یہ والی کھچری پیلی کی کھریمہ بولتے ہیں اس کو ہم نے کھائی دی نہیں تھی اور میں نے سب سے پیاجے کر دیا مجھے جلدی جلدی بنانا ہے کیونکہ بھاڑی تہری ان کی طرف خراب ہو رہے سائنگ میری ہوسپیٹل میں ان کے ساتھ دوائی دے گا اگر ہم نے کہہ دیا بھی ان سے پوچھوں گی میں تو وہاں پر بھی جانا ہے اور یہ میں نے دال کے ساتھ مطلب چھاوال کے ساتھ دال بھی گھو دی تھی یہ مجھ سے گلتی ہو گئے کھونے مجھے بہت ڈائٹ ہے اس کے لیے لیکن بس اب ایسے ہی بنانا پڑا گا گلتی سے ہو گیا ویسے میں کرتے نہیں ہوں گیا لیکن ہاتھ جلدی میں نے پیازے براؤن کر کے اس میں جو ہے تین سے چار ہر ایمیشے ایڈ کر دی اور ہم میں اپنا پانی ایڈ کر دوں گے اس میں بوائل آنے تک نمک دال دوں گی اور بوائل آنے تک اس میں بوائل کر کے اس میں دو سیٹیہ لگا دوں گی جلدی جلدی ہمیں یہ بنانا ہے میں بنانا رہی ہوں اس کے بعد نہانا بھی ہے اور ٹائم ہمارا ساڑہ بارہ وجہ کا ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے کچڑی بننے ہی ہے پانی میں بوائل آ گیا تھا یہاں پر بننا ہے مٹن اس میں بہت زیادہ سیٹی آتی چھوٹے گوکر میں ہمارے اور میں نے جو ہے اس میں کچڑی تب تک جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے یہ پودینی کی چٹنی فائن سی کر کے رکھ لی ہے چٹنی کیونکہ کچڑ کے ساتھ اچھے لگتی ہے اور میں سوچے ہوں بس جلدی سے بوائل آیا اور میں اس میں سیٹی لگا کر کے اپنا کام کر لوں بس تو گائیز ہم لوگ نہا بھی لیے تھے بس اب ریڈی بھی ہو گئے کھانا بھی بن گیا اور زین کو جو ہے اوپر سوڑا ہے بچوں کے پاس پھر یہ نانی کے چھوڑی آئیں گے اگر روئے گا تو اور ہم لوگ جو ہے جا رہا ہے چلو بابی جلدی سے تیار ہو جاؤ بس برخہ پیارنا باقی ہے بزار نہیں جائیں گے ہسپٹل جائیں گے تو گائیز ہم لوگ جو ہے جا رہا ہے ناجی بابا سینڈ میری ہسپٹل اور یہ دیکھیں ناجی بابا میٹر تو ہم نے کریے لیا ہے کرمی آج بہت زیادہ دھوپ ہو رہی ہے بارش نہیں ہے تو پانی بھی مطلب جو ہے ندیو آگے رکھ اتر گیا ہے اور عبداللہ بھی آیا ہے آج ہمارے ساتھ عبداللہ زین چل آگیا ہے اپنی نانی کے اب ہم لوگ جو ہے جا رہا ہے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اگر مجھا ہے تو اچھا ہے گائیز یہ ہے سینڈ میری ہسپٹل اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر آگئے ہیں اب پتہ نہیں دیکھیں دیکھتے ہیں ریسیپشن پر جا کر کے کہ ہمیں ملتی ہیں یا پھر نہیں ملتی دوائیاں کافی رش رہتا ہے سو گائیز یہاں پر جو یہ نمبر ون کا کاؤنٹر ہے یہ ہے پنجی کرن کا اور یہاں پر اب ہم جو ہے اپنا ریجسٹریشن کرائیں گے بھاوی کا اور تب دیکھیں تو کافی رش ہے یہ نجو آباد کا جو ہے چھو ہسپٹل ہے سینڈ میری ہسپٹل لیکن اتنا شور شرابہ نہیں ہے یہاں اور کلیننگ وغیرہ بہت زیادہ ہے تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں دکھانے کے لیے یہ بلگوالا کاؤنٹر ہے نمبر تھری اور اس کے ہی برابر میں دوائیو والا کاؤنٹر ہے یہاں پر میڈیسن ملتی ہے اور یہاں پر ابھی بتاتے ہیں وہ کاؤنسے ڈاکٹر کو ہمیں پریفر کریں گے بھاوی کو ان کے کیونکہ پین ہو رہا ہے جوائن پین تو اس لیے سو گائز یہاں پر جو ہے ریجسٹریشن والی ہماری کھڑکی ہے یہاں پر جو سارا کا کمپیوٹرائز ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے ریجسٹریشن ہو رہا ہے یہاں پر کافی اچھا سا محول ہے ریلیف ہو رہا اور فین وغیرہ بھی اچھے بہت سارے چل رہا ہے تو اس لیے جو ہے گرمی کا بلکل پتہ نہیں چل رہا ہے باہر جو ہے یہ پارکنگ ہے بہت سارا رش ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہے بہت بڑا ہوسپٹل ہے یہاں کا سو گائز تو آپ بھی جو ہے یہاں پر گرمی کا انتظام بھی لے کر کے چلی ہے فروپی سو گائز ہمیں جو ہے پوائنٹمنٹ بتایا ہے انہوں نے روم نمبر 21 میں تو ہم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو 19 تک ہے اور دیکھیں کافی بڑا ہوسپٹل ہے یہاں پر مطلب سبھی طرح کے جو ہے ڈاکٹر آپ کو ڈینٹسٹ وغیرہ آئی سپیشیلیسٹ جنرل فیزیشن سبھی دیکھنا کو ملیں گے اور یہ ہے لیبوریٹری یہاں پر ٹیسٹ وغیرہ جو ہے بلڈ ٹیسٹ اور روم نمبر 21 میں جو ہے ہمیں جانا ہے اوہو کافی راش یہ دیکھیں سو گائز ہمارا نمبر جو ہے 140 بتایا تھا انہوں نے ٹوکے نمبر اور ابھی تو یہ بہت ہی لمبا ہے ابھی وہاں پر 19 نمبر چلا ایک بار اور ہم یہاں پر کنفرم کرنے آئے ہیں نہیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا ایسے ہم شام تک تو نہیں رکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے نمبر کا ہمارا جو ہے 160 اب میں پتا ہی نہیں تھا کہ سبح سے جو ہے اپوائنٹمنٹ لہنی پڑتی ہے ہم پرس ٹائم آیا ہے اسی لیے اور یہاں پر جو ہے سارے پیشنٹ جو ہے نمبر ٹوانٹی ون میں دکھائیں گے دیکھیں آپ کتنی بھیڑ ہے تو گائز ہم میں ایک بار فیٹ سے جو ہے بتا کرنے جا رہے کہ گھر پر زین بھی ہے مجھے پرس ٹینشن لیکن یہ تو ڈور بھی نہیں کھل رہا بہت ہی بھیڑا ہے یا رش گائز اب ہم جو ہے یہاں پر آ کر بیٹھ گئے دوسری جنگہ ہمی کو فون کیا تھا زین کے لیے اور زین جو ہے ابھی تو سو رہا ہے وہ آدھا اے گھنٹہ ہمیں جو ہے اور لگے گا ابھی نمبر کے لیے ہم نے کسی سے کونٹیکٹ کیا ہے اور کیا کیا جائے کیونکہ شام تک تو ہم رکی نہیں پائیں گے اور کافی رش ہے جس ڈاکٹر کو ہمیں دکھانا ہے یہ تو ان کے پاس ہی جو ہے سب سے زیادہ رش باقی تو خالی ہوئے وہاں پر لیکن یہاں پر پیشنٹ زیادہ ہے اور اب تو بس انتظاری کرنا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آنٹی سے اچھی جان پیچان ہو یہ آنٹی بھی آنٹی آپ کا نمبر کون سا ہے 40 40 ہے ان کا لیک بھار آنے والا ہے ہمارا تو 140 ہے ابھی ٹائم لگے گا آنٹی کی عادت بہت اچھی لگی میں بولے گی ان سے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے آنٹی اور ویڈیو بھی دیکھا کیجئے تو آپ جو ہے آپ کے کیا ہو رہا تھا کس دکت کی وجہ سے آپ دکھانا ہے کمر میں اچھا ان میں گیب آگیا مددب وہ پوری نیس ہاں وہ پوری طرح پوری خیٹ نہیں ہوئی بلکہ دو سال ہوگے تو میں اس میں کام جھکے کام کرنے لگی تھی دکتر نے جھکنے کو منع کر رہا تھا لیکن دو سال ہوگا کرنے لگی تھی کرنا تو پڑتا ہی ہے اس وجہ سے کمر میں درد ہو رہا تھا پیر میں پیر میں درد ہو رہا تھا سیلنگ دی تو پھر میں ایک سیلے میں ویسے پیروں میں کچھ نہیں آیا کمر میں بس کوئی آیا کہ گیپ ہے وہ ہو جائے گا دیرے دیرے اس کی دوائیں 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 دکتر رزا کو بھی دکھایا تھا آپ کئی لچوڑ چار مہین اچھا اچھا یہ آنٹی آپ کے ساتھ میں آئی ہیں یہ آنٹی ہاں مارتی ہے یہ سب کی دوائیں اچھا تو ان کو بھی دکھانا ہی ہے بس یہ ایسی ہے دکھانے آئی ہیں یہ آپ نے الگائی ہیں اچھا اچھا تو بس ابھی تو جو ہے بھیڑ ہو رہی ہے کافی اور بس ہم بیٹھے ہیں تو پولچال ایسا ہو ہی جاتی ہے آپس میں ابھی ملتے تھوڑی دیر بعد سب ہم جو ہے کیپین کے ڈاکٹر صاحب کے سامنے آگئے لیکن ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہیں چلے گئے ہیں اور یہ ڈاکٹر اورتھوپیڈک ڈاکٹر ہے تو ہمیں دکھانا ہے یہاں کافی سارے جو ہے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ امرجنسی پیشنٹ بھی جو ہے دیکھتے رہتے ہیں اب دیکھیں باتا نہیں ڈاکٹر صاحب شاید چلے گئے امرجنسی پیشنٹ کو دیکھنے اب ہمارا بتا نہیں کیا ہوگا آج تو کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں ایک توہ میں پہلے سے آلیڈی لیٹ ہو گیا میں جو ہے کیونکہ ٹائم لگ رہا بہار آگئی تھی کیفیٹیریا میں آئیوں میں کینٹین میں کچھ کھانے کے لیے بھوگ بھی لگ رہی ہے کھانا نہیں کھا گیا ہے تو دیکھیں کیسا ہے کیا ملتا ہے یہاں کھانے کے لیے کچھ بسکٹ بغیرہ کینٹین میں زیادہ کچھ نہیں تھا بس یہ میں جو ہے 50-50 کے دو بسکٹ لیا ہے یہاں پر کلیننگ ہو رہا ہے کیونکہ لنس ٹائم ہو گیا تو کلیننگ ہو سٹارٹ ہو گئی ہے ہم لوگ تو بیٹھے ہیں ابھی بیٹ میں دوکٹر صاحب کو دکھا کر کہیں جائیں گے اور موک لگ رہی تھی تو میں بسکٹ ہی آئی ہے دوکٹر صاحب تو آگئے ہیں بس اب ہم لوگوں کا آنے والا اپوائنمنٹ لیکن پیشنٹ کی بھی اب تک بھی اتنی کی اتنی ہی نظر آ رہی ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے بس اب نمبر آ جائے گا تو ہم بھکا کر چلے جائیں گے دیکھو جلدی تو سب کوئی ہوتی ہے اور سب بھی آئے ہوئے ہیں گھر سے لیکن مجھو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھا کر آئے نا ہوں فائنلی یہ بھوک کھانا مل گئے ہیں اور اب ہم بی پی چیک کر کر یہاں بی پی روم ہے ہوں کیا رہا ہے یہاں پر بھی پی چیک جیبن میں ہم لوگ آ گئے تھے بہت ٹائم بعد ہمارا نمبر آیا ہے اور یہ کنسل کر رہا ہے اور یہاں پر جو ہے آج ڈاکٹر ساو کو بڑھ رہا ہے ان کی طرف سے پارٹی ہے یہ لوگ جو ہے وشکر نے آئے ہائی بولیے ساو ہائی تو اب بس بھاوی کو دیکھائیں گے نیکسٹ ہم آ رہی ہیں اور الحمدلللہ اب تھوڑا سا ریلیف ملا اب ہم دکھا کر آ گئے ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تین نمبر پہ ہمیں بلنگ کرانی ہے اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کچھ بتایا ہے ڈاکٹر ساو نے وہ بھی کرا لیں گے ہم اور اس کے بعد پھر بس اب الحمدلللہ گھر جانا ہے اتنا ویٹ کیا بھاوی تو چار کیا رہی ہے میں نے ان سے سبسکرائب بھی گر آیا بتایا بھی اس وارے میں شرم تو آتی تھوڑی تھوڑی لیکن اب تھوڑا بہت ہونے لگایا اس کے چارٹ کم ہو گئی ہے تو اب فون نمبر کاؤنٹر پہ میڈیسن کاؤنٹر ہے اور میں نے اپنا بھاوی نے یہ بک اپنی سمیٹ کر دی ہے جمع کر دی ہے اب ہمارا نمبر جب آئے گا تو فین کے نیچے بیٹھ گئی ہوں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تھکان بھی ہو گئی ہے بیٹھے بیٹھے آج کا دن بہت زیادہ ایسا تھا اور میں آپ کو ہسپیٹل لکھاتی ہوں تھوڑا سا یہ کچھ اس طرح کا ہے اور ماشاءاللہ ہسپیٹل بڑا ہسپیٹل ہے اچھا ہے یہاں اس ایریے کے آس پاس سارے پیشنٹ یہی پہ آتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے بہابی کا تو اس لئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ دیکھ رہا کہ ہو کیا رہا ہے یہ ہم امی کے ساتھ میں اور ماشاءاللہ یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے اچھے سے بات کرتے ہیں آپ بھی ضرور آئیے آپ کو کوئی دکھت پریشان نہیں ہو سینٹ میری ہسپیٹل کافی اچھا ہمیں آکے لگا بس تھوڑا سا ٹائم کا یہ ہوا کہ نمبر ہمیں پتہ نہیں تھا جلدی لگانا ہوتا تو اس کی وجہ سے دکھت ہو گئی یہ ہے مین ویو جو ہے سینٹ میری ہسپیٹل ہمارے ہسپیٹل جہاں پر ہم آئے تھے اور اب ہم لوگ جو ہے جا رہے ہیں گھر پر اسٹاف سے ملکہ بہت اچھا لگا ہمیں یہ دیکھیں آپ اور بس انجیکشن بھی لگیا تھا بھا بھی کیا سارا کام ہو گیا اب آ جائیے گھر چلتے ہیں اور تھکان بھی کافی ہو گئے اور زین تو جو ہے سو گیا تھا میکو میں نے فون کیا تھا بس زین کو لے کر ہی ٹینشن ہو رہی تھی لیکن بھوک بھی کافی زیادہ لگ رہی ہے آج بہت زیادہ جو ہے نا بیزی ڈے تھا اور بس اب گھر جا کر ہی دیکھیں رکشہ دیکھنی پڑے گی ابھی تو جو ہے بہت بڑا ہسپیٹل ہو گیا ہے پہلے تو اتنا نہیں تھا دوسری بیلڈنگ میں آتے تھے ہم لوگ جو ہے جہاں سے ہم آتے ہیں انٹرینس یہ وہ والا ویو ہے ماشاءاللہ دیکھیں گملے وغیرہ رکھے ہوئے اور موسم شام کا ہو گیا ہے کافی اچھا سا اب تھوڑا ہم وہاں سے رکشہ پکڑیں گے اپنا اور یہ کچھ اس طرح سے نظر آرہا میں سوشیوں آپ کو پورا دیکھاؤں کہ اس طرح سے ہم آئے ہیں سینڈ میری ہسپیٹل میں آج کام تو ہو گیا لیکن کاؤنٹر ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے پہلے آپ رجسٹریشن کرائیے ڈاکٹر کو دیکھائیے پھر اس کے بعد بل کرائے گا اس کے بعد میڈیسن لینا ہے اس کے بعد بی پی وغیرہ اس کے بعد انجیکشن بہت سار اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ بھی تھا تو ہمیں ادھر سے ادھر جانا پڑا بہت زیادہ ہم نے آج یہ سب کیا اور اب بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے کھانا بھی نہیں کھایا اور یہ ہمارا مین گیٹ اب ہماری رکشہ چھر رہی ہے ہم لوگ گھر جا رہے ہیں یہ راستہ ہے بس سکان سے ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے آپ گھر جا کر ہی ملتے ہیں اب جو ہے ہم گھر پہ آ گئے تھے کھچڑی ہماری یہ رکھی تھی کچھ دال کی ہو گئی تو یہ ہی کھالی بس آکھ ہے وہاں کیا کرتے گرم کر کیونکہ میں نے دال ایک ساتھی بھی گو دی تھی اور رمی جو ہے پتوے بنا رہی ہیں ہمیں گھولایا بھوپونے اور بھا بھی جو ہے یہاں چکن بنا رہی ہیں یہ گہیں پر جائے گا ہمارا چکن کیونکہ عظیم بھائی لے کے جا رہا ہے اور یہ بن رہا ہے ہمارے پتوے اس کی ریسی بھی ہم نے آپ کو پہلے دی دی تھی ہمیں بھی بھی بناتی ہے یہاں پر ہمارے چکن کے لیے یہ مسالے وغیرہ ہم نے لے لیا ریسی پی میں آپ کو انشاءاللہ شورٹس میں دوں گی اور یہ بھاوی کر رہی ہیں پیازوں کو فرائی اور ساتھ ساتھ بنا رہی ہیں ویڈیو تب تک جو ہے امی باہر گون رہی ہماری آٹا اور بس پپو نے لے رکھا ہے زین کو بہت ہوا ہے باہر اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ساتھ بجے تو ہم لوگ آئے لیکن کھانے کی بھی ڈائنشن تھی کھانا بھی بنانا بہت ضروری ہے نہیں تو کھائیں گے کیا اور امی جو ہے پتا ہوئے اپنے کٹ کر رہی ہے امی نے بہت موٹے موٹے بنائے چھوٹے چھوٹے بنائے چھوٹے دیکھیں بڑے اچھے سے لگ رہا گرم گرم پھوپو کو اتنا زیادہ شوق بس دوسرے دن پتا ہوئے مجھے پتا ہوئے چاہیے مجھے پتا ہوئے چاہیے اور یہ چکن کھوٹے ہمارا بن کر تیار ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی آٹا بھی گنگیا جلدی جلدی کام ریلیف ہوگا اور صبح کے نکلے ہوئے تھے ہم بھی تھگ گئے آج گئے کام ہمارا کھا رہا ہو گیا یہاں پر روٹیا بھی بن گئے سچواری کام گھرمی میں روٹیوں کا یوکتا اور یہ بن گئے ہمارے پتا ہوئے آج مینے بنائے ہیں اور یہ کیا ہو رہا گر یہ ہمارا فپا جی کے لئے جو مٹن بنایا تھا وہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر خوپو کھانا دے رہے ہیں بھوڑا چکن اور پتا ہوئے لاؤ کر دوں ہماری خوپو جی کا کھانا ہم دینے جا رہا ہم خوپو کو دے دیا تھا اب جو ہے خوپا جی کی تھالی بنالی چمچ میں رکھ دیا جی تا کوانٹیٹی میں وہ لینا چاہ اتنا لے لیں گے چھ دیا اور نمک ان کو کم لگتا ہے تو اس لئے فپا جی کو بھی دینے جا رہے ہیں ان کو ہم ہورٹ پوٹ دیں گے اور اب ہم پنکے کی ہوا میں دین ہوا لینے بیٹھے تمہارے لیٹے ہوئے آج بس بہت زیادہ تھکان ہو گئی تھی اور گائز جو میں آتے ہوئے ان کی ٹی دیتے لیکن کمینٹ میں نہیں بتاتے کہ کیسے لگی آپ کو ویڈیو مجھے کمینٹ پڑھ بہت پسند آپ کمینٹ ضرور بتایا کیجئے اور ہمارا سپورٹ کیجئے سبسکرائبر تو ہمارے ڈیلی ویسز پر بڑھ ہی رہے ہیں آج ہم ہم آسپیٹل گئے تھے آپ کو پوری ویڈیو ہم شیئر کرے ہم نے اور اپنا خیال رکھئے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ